بسم اللہ الرحمن الرحیم و قد وضع الرسول الكریم صلی اللہ علیہ وسلم و شاحباه من بعده هذه طاقت العلمیت الفریدتا في خدمت الاسلام والمسلمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آپ کے دونوں عظیم الشان صحابہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اس منفرید علمی طاقت کو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں لگا دیا اس منفرید علمی طاقت کو یعنی معاد ابن جبل کو اوپر آیا تھا جب بات کرتے صحابہ اور ان میں معاد ابن جبل ہوا کرتے تو بات کرنے والا معاد ابن جبل کو دیکھتا رہتا تھا کہیں ہم غلط نہ بول جائیں اور معاد ابن جبل اس پر ہمیں ٹوک نہ دیں کہیں ہم سے بولنے میں گفتگو کرنے میں علمی مسئلہ بیان کرنے میں حدیث بیان کرنے میں قرآن کریم کی تفسیر کرنے میں کوئی غلطی چوک نہ ہو جائے اور معاد ابن جبل اس پر ٹوک نہ دیں اس لئے حیبت اور جلال میں معاد ابن جبل کی طرف دیکھتے تھے جب کوئی صحابی رسول صحابہ میں بیٹھ کے بات کرتا تھا تو یہ شان ہوا کرتی تھی معاد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے دونوں صحابہ نے اس منفرد علمی طاقت کو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں لگایا تھا دونوں صحابی کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہذا هو النبی علیہ الصلاة والسلام یہ دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فتح مکہ کے بعد قریش کی جماعتوں کو فوج در فوج فوج در فوج اللہ کی دین میں تاخل ہوتی ہوئے دیکھتے ہیں اذا جان اصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ یفواجہ یرا جموع قریش تدخل فی دین اللہ یفواجہ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کہ گروہوں کو جماعتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ فوج در فوج آتے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں وَيَشْعُرُ بِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ الْجُدَدِ الْمُعَلِّمٍ كَبِيرٍ يُعَلِّمُهُمُ الْإِسْلَامِ وَيُفَقِّحُهُمْ بِشَرَائِعِهِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے مسلمانوں کی ایک بڑے معلم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو انہیں اسلام سکھائے اور شرائع اسلام کی سمجھ بخشے سمجھ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے بعد میں جب فوج در فوج لوگ مسلمان ہونے لگے اسلام کا دین قبول کرنے لگے تو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا کوئی معلم ہو کوئی بڑا استاد ہو جو ان لوگوں کو سکھائے کوئی ایک بڑا معلم ہو جو ان لوگوں کو سکھائے يَشْعُرُ بِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ الْجُدَدِ الْمُعَلِّمِنْ كَبِيرٍ يُعَلِّمُهُمُ الْإِسْلَامِ وَيُفَقِّحُهُمْ بِشَرَائِعِهِ نئے مسلمانوں کی ایک ایسے معلم کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے جو انہیں اسلام سکھائے جو انہیں شریعتوں کی سمجھ بخشے فَيَعْهَدُ بِخِلَافَتِهِ عَلَى مَكَّةَ لِعَتَّابِ بِنِ عُسْيَدٍ فَيَعْهَدُ بِخِلَافَتِهِ عَلَى مَكَّةَ لِعَتَّابِ بِنِ عُسْيَدٍ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی خلافت عتاب ابن عسید کو دیتے مکہ کی خلافت سفرد کرتے ہیں مکہ میں اپنی خلافت عطاب ابن عسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفرد کرتے ہیں وَيَسْتَبْقِ مَعَهُ مُعَاذَ بِنَ جَبَلٍ اور ان کے ساتھ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ کو بھی رکھتے ہیں مکہ میں لِيُعَلِّمَ النَّاسَ الْقُرْآنَ وَيُفَقِّحَهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ تاکہ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو قرآن شیف سکھائیں اور انہیں دینِ اسلام کی سمجھ آتا کریں مکہ سے ایک مبلغ ایک دائی اسلام مصحب ابن عمیر نام کا مدینہ منور آجاتا ہے تاکہ مدینے والے لوگوں کو دینِ اسلام کی دعوت دیں اور ان میں جو سب سے پیش پیش ہوتی ہیں ان میں مُعَاذِ بِنِ جَبَل بھی ایک ہوتے ہیں اور پھر یہی مُعَاذِ بِنِ جَبَل مکہ میں آتے ہیں اور مکہ کے لوگوں کو قرآن اور دین اور شریعت سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے جسے چاہتا ہے منتقب کرتا ہے اپنے دین کے لئے شریعت کے لئے ورنہ مصحب ابن عمیر اور ان سے بڑے بڑے لوگوں نے مکہ والوں کو سمجھایا مگر نہیں سمجھے مصحب ابن عمیر خود مدینے والوں کو سمجھاتے ہیں سمجھا جاتا ہے مُعَاذِ بِنِ جَبَل پلٹ کر اب مکہ میں پیچھے رہ جانے والوں کو قرآن اور شریعت سکھانے کے لئے مکہ آتے ہیں وَلَمَّا جَاتْ رُسُلُ مُلُوكِ الْيَمَنِ الیَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ تُعْلِنُ إِسْلَامَهَا وَإِسْلَامَ مَنْ وَرَاءَهَا جب ملوكِ يَمَن شاہانِ یمن کے قاسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اپنے اور اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے اسلام کا اعلان کرتے ہیں وَتَسْأَلُهُ اَنْ يَبْعَثَ مَعَهَا مَنْ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتے ہیں تَسْأَلُهُ کا ترجمہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا بندہ بھیجا جائے کوئی ایسا بندہ بھیجا جائے جو لوگوں کو دین سکھائیں اِنْ تَدَبَ لِهَذِهِ الْمُحِمَّتِ نَفَرًا مِنَ الدُعَاتِ الْهُدَاتِ مِنَ الصَّابِهِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ مُعَاذَبْنَ جَبَلٍ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس بڑی مہم کے لیے اس بڑی خدمت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے داعی اور حادی صحابہ کی ایک جماعت منتخب کرتے ہیں اور ان کا امیر معاد بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتے ہیں کچھ صحابہ کا انتخاب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ لوگ یمن جائیں اور یمن والوں کو دین اسلام سکھائیں شریعت سکھائیں اور جو جاتے ہیں ان کا امیر بنایا جاتا ہے معاد بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وَقَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يُوَدِّعُ بَعْثَتَ الْهُدَى وَالنُّورِ حَادِهِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور نور کی اس جماعت کو رخصت کرنے کے لیے دور تک چلتے ہیں باہر نکلاتے ہیں یعنی مدینہ منورہ سے وَطَفِقَ يَمْشِ تَحْتَ رَاحِلَةِ مُعَاد اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے پاس پاس نیچے چلتے ہیں یعنی پیدل چلتے ہیں وَمُعَادُنْ رَاکِبُنْ اور معاذ اپنے سواری پر بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرنے کے لیے دور تک تشریف لائے ہیں اور آپ نیچے نیچے چلتے ہیں وَأَطَالَ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ صلی اللہ علیہ وسلم مشیہو معاہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ دور تک چلے حتى لکا انہو كان يريد ان يتملا من معاذ ثم اوصاہو وقال له یا معاذ انکا عساء لا تلقانی بعد عامی هذا وَلَعَلَّكَ ان تَمُرَّ بِمَسْجِدِ وَقَبَرِ فَبَكَى مُعَاذٌ جَزَعًا لِفِرَاقِ نَبِيِّهِ وَحَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَكَى مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تک ساتھ ساتھ چلتے ہیں گویا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کرنا چاہتے ہیں ثم اوصاہو وقال پھر وسیعت کی اور کہا اے معاذ ہو سکتا ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے نہ ملو یہ آخری وسیعت ہوتی ہے معاذ ممکن ہے کہ اس کے بعد میری آپ کی کبھی ملاقات نہ ہو یہ آخری ملاقات ہو وَلَعَلَّكَ عَسَانْ تَمُ الرَّبِي مسجدی وَقَبْرِي اور اے معاذ شاید تم آئندہ میری قبر کے پاس سے میری مسجد کے پاس سے گزرو میں تم جب یمن سے واپس لوٹو گے تو تمہیں نہیں ملوں گا فَبَكَا مُعَاذُنْ جَزَانْ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں جدائی میں رونے لگے وَبَكَا مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوسرے مسلمان بھی رو دی وَصَدَقَتْ نُبُوَعَةُ الرَّسُولِ الْقَرِيمِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوئت ان کا ترجمہ یہاں کیا ہے پیشین گوئی سچی ہوئی فَمَكْتَحَلَتْ عَيْنَا مُعَاذٍ رضی اللہ عنہ بِرُؤْيَةِ النَّبِي معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا سرمہ نہیں لگایا مَكْتَحَلَتْ عَيْنَا اس گھڑی کے بعد اکتحلَتْ عَيْنُهُ بِرُؤْيَةِ فُلَان فلان کی دیدار فلان کی دیدار کا آنکھوں نے سرمہ لگایا یعنی فلان کا دیدار تو اس گھڑی کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا سرمہ معاذ بن جبل کی آنکھوں نے نہیں لگا فقد فارق الرسول الكریم صلی اللہ علیہ وسلم الحیات قبل ان یعود معاذ من اليمن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لوٹتے اس سے پہلے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغ مفارقت دے گئے تشریف لے گئے وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ مُعَادًا بَكَا لَمَّا عَادَ الْا يَثْرِبِ فَأَلْفَا هَا قَدْ اَقْفَرَتْ من ان سے حبیب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں کہ معاذ جس وقت یمن سے یسرب لوٹے ہوں گے تو روئے ہوں گے اور خوب روئے ہوں گے فَأَلْفَا هَا اس لیے کہ انہوں نے یسرب کو مدینہ منورہ کوئی اس طور سے پایا ہوگا کہ اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انس اور محبت سے خالی ہو چکا تھا اقفرت کا مطلب ہے خالی ہو چکا تھا چٹیل میدان بن چکا تھا یہ سیمہ نہ ہے اس کا یعنی خالی ہو چکا تھا یہاں ترجمہ ہوگا وَلَمَّا وَلِيَ الْخِلَافَةَ عُومَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ ارسلہ معاذن إلى بني کلاب لیقسم فيهم اعطیاتهم ویوزی على فقرائهم صدقاتی غنیائهم فقام بما عهد إليهم من عمر وعاد إلى زوجه بحلسه الذي خرج به يلفه على رقبته فقالت له امرأة این ما جئت به مِمَّا يَأْتِ بِهِ الْحُلَاتُ مِنْ حَدِيَّةٍ لِأَهْلِهِمْ جب خلافت کی ذمہ داری عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالی تو معاذ کو بنی کلاب میں اس لئے بھیجا تاکہ ان لوگوں میں ان کے عطایات ان کے صدقات ان کے تمام عطایات تقسیم کر دیں وَيُوَزِّعَلَا فُقَرَائِهِمْ صدقات یا غنیائِهِمْ اور مالداروں کے صدقات ان کے فقراء پر بانٹ دیں فَقَامَ بِمَا عُهِدَ اِلَيْهِ مِنْ عمر جو ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی تھی اسے انجام دیا اور اپنی بیوی کے پاس اسی ایک چادر کے ساتھ لوٹ آئے حلس ایک کپڑا جو عام طور سے رکھا جاتا ہے رومان ٹائپ کا جسے بندہ کندے پہ ڈال لیا کرتا ہے بس اوقات گلے میں ڈال لیتا ہے بس اوقات فی مار یا بو اخرہ کئی کاموں میں استعمال کر لیتا ہے تو اپنا وہی اپنی وہی چادر یا چادر نمار رومان لے کر کے لوٹے جو لے کے گئے تھے وہی لوٹے یَلُفُهُ عَلَى رَقْبَتِ اس طور سے کہ وہی ان کی گردن میں لپیٹا ہوا ان کی گردن میں لپیٹے ہوئے وہی اپنا ایک کپڑا چھوٹا سا جو تھا ان کے پاس فَقَالَتْ لَهُ عِمْرَاتُ مُعَاد بن جبل کی بیوی نے ان سے کہا وہ حدیہ کہا جو والی جو والی لوگ اپنے گھر والوں کے لیے لائے کرتے ہیں وہ حدیہ کہا جو والی لوگ ذمہ دار لوگ حکومت کے ذمہ دار اور والی گورنمنٹ کے ذمہ دار اور والی جو گورنمنٹ کی طرف سے کسی مہم پر بھیجے جاتے ہیں کسی شہر کے والی بنا کر کے بھیجے جاتے ہیں حاکم بنا کر کے بھیجے جاتے ہیں جب وہ لوٹتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے حدیہ لاتے ہیں وہ حدیہ کہا کس نے پوچھا بیوی نے پوچھا میرے پاس ایک بہت بیدار پہردار تھا یحسی علیہ جو ایک ایک چیز گنتا رہتا تھا میرے پاس ایک بہت بیدار اور چاک و چوبند چوکنہ پہردار تھا یحسی علیہ جو ایک ایک میری ایک ایک چیز گنا کرتا تھا فقالت قد کن تامینا اندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر تم اللہ کے رسول اور ابو بکر کے نزدیک تعو امین تھے امانتدار تھے تم کیا کہا تم رسول اللہ کی عہد میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں تو ایماندار امانتدار شخص سمجھے جاتے تھے ان کی طرف سے تو کوئی ایسا پہردار تم پر مقرر نہیں کیا جاتا تھا ثم جا عمر فبعث ماں کے رقیبن یحسی علیک پھر عمر آئے اور تمہارے ساتھ ایک رقیب بھیج دیا جو تمہاری ایک ایک نقل و حرکت کی گنتی کرتا رہتا اس پر نظر رکھتا رہتا واشاعت ذالک فی نصفت عمر اور یہ بات عورتیں عورتیں ہوتی ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورتوں تک بھی پہنچا دی رسول اللہ نے ایسا کیا نہیں ابو بکر صدیق نے ایسا کیا نہیں اور عمر ایسا کر رہے ہیں یہ بات پہنچا دی فبلغ ذالک عمر یہ خبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی کہ معاذ بن جبل کے ساتھ ایک پہردار بھیجاتا جو ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھے فدعا معاذا عمر نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا وقال اور کہا انا بعض تمہاکا رقیبن یحسی علیک معاذ کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی لقیب بھیجا تھا جو آپ کی ایک ایک چیز کا حساب کتاب رکھے فقالا لا یا امیر المؤمنین کہا امیر المؤمنین نہیں ولیکن لم اجد شیئن احتضرو بھی الیہا اللہ ذالک مجھے کوئی عذر نہیں ملا جو میں اپنی بیوی کے سامنے پیش کر سکتا پس یہ عذر پیش کر دیا تھا کہا لائے نہیں کچھ حدیہ نہیں لائے کچھ طوفہ نہیں لائے لانا چاہیے تب دور سے آئے ہو ہمارے لئے بھی لاتے والی بن کر کے لائے میں لے کے کچھ نہیں آیا تھا وہ ہی اپنا ایک رمال تھا جو گلے میں لپیٹ کے ہم تو آگئے کچھ نہیں لائے اب بیوی نے کہا کیوں نہیں لائے حدیہ ہمارے لئے کیوں نہیں لائے بچوں کے لئے کیوں نہیں لائے کیا جواب دیتا پس یہ کہہ دیا تھا ایک بندہ تھا جو ایک ایک چیز گنتا رہا تھا اور وہ بندہ کون بندے کا کہا نہیں انہوں نے ایک تھا ایک رقیب تھا اور رقیب کون اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيْد قرآن شیم میں نا کیا ہے مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيْد ایک رقیب تو ہر وقت تیار رہتا ہی ہے جو ہر ہر چیز پر نظر رکھتا ہے وہ اللہ تعالی یہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کی ہوئی فرشتی جو لکھتے رہتے ہیں وَلَكِنْ اَمِرُ الْمُمِنِينَ آپ نے تو نہیں بھیجا تھا مگر مجھے کوئی عذر نہیں ملا جو میں اپنی عورت کے سامنے پیش کرتا فضاحی کا عمر رضوان اللہ علی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو ہنسی آگئی وَأَعْتَاهُ شَيْنْ وَقَالَ لَهُ اَرْضِحَا بِهِ اور معاذ ابن جبل کو کچھ دیا اور کہا اپنی بیوی کو اس سے راضی کر دو یہ ہدیہ دے کے راضی کر دو وَفِي أَيَّامِ الْفَارُوْقِ اَرْسَلَا إِلَيْهِ وَالِهِ عَلَى الشَّامِ يَزِيدُ بُنُ عَبِي سُفْيَانِ يَقُولُوا يَامِرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَدْ كَثُرُوا وَمَلَعُ الْمَدَائِنِ وَاَحْتَاجُوا إِلَا مِنْ يُعَلِّمُهُمِ بِالْقُرْآنَ وَيُفَقِّهُمْ بِالْدِينَ فَأَعِنِّي آمِرَ الْمُؤْمِنِينَ بِرِجَالِ يُعَلِّمُونَهُمْ فَدَعَا عُمَر اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ان کے والی شام یزید بن عبی صفیان نے ان کے والی شام یزید بن عبی صفیان نے ان کے پاس آدمی بھیجوایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط دے کر کے یا یہ پیغام دے کر کے امیر المومین شام والی بہت ہوگئے اِنَّا اَحْلِ الشَّامِ قَدْ قَثُرُوا شام میں آبادی بہت بڑھ گئی ہے وَمَلَعُ الْمَدَائِنِ لوگوں نے تمام شہروں کو حباد کر دیا ہے اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو انہیں قرآن سکھائیں اور انہیں دین کی سمجھ اور فقہ عطا کریں آپ امیر المومینین کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے میری اعانت کیجئے جو انہیں دین اور شریعت سکھائیں فَدَعَ عُمَرُ النَّفَرَ الْخَمْسَةَ الَّذِينَ جَمْعُ الْقُرْآنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پانچ لوگوں کو جمع کیا بلایا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں قرآن شیف جمع کیا تھا اور یہ پانچ کون تھے یہ پانچ لوگ تھے تمہارے شامی بھائیوں نے مجھ سے ایک ایسے شخص کے ذریعے مدد چاہیے جو انہیں قرآن شیف سکھائے اور انہیں دین کی سمجھ عطا کرے فَأَعِينُونِ رَحِمَكُمُ اللَّهِ اللہ تم پر رحم کریں میری مدد اور نسرت کرو بِثَلَاثَتِ مِنْكُمْ تم پانچ ہوت پانچہ میں سے تین بندے مجھے دیتو دو مدینے میں میں رکھوں گا تین دیتو فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ فَاَقْتَرِعُوا وَإِلَّنْ تَدَبْتُ ثَلَاثَتَ مِنْكُمْ اگر تم چاہو تو قرآن کرلو ورنہ پھر میں تم میں سے تینوں کو منتخب کرتا اگر تم چاہو تو تم قرآن کرلو قرآن ڈاللو تینوں کے نام آئیں وہ چلے جائیں گے اور دو مدینہ ملو بورا میرے جائیں گے اور اگر ایسا نہیں کر دے تو پھر میں خود منتخب کرتا ہوں میرے فیصلے پر راضی ہو جاؤں فَقَالُ وَلِمَنَ اَقْتَرِعُوا ہم کیوں قرآن کریں گے فَأَبُ أَيُّبْ شَيْخٌ کَبِير وَأَبَيُّ رَجُلٌ مَرِیض ابو ایوب بوڑے آدمی ہیں ابو بیمار آدمی ہیں وَبَقِينَ نَحْنُ الثَّلَاثَةَ معاذ ابن جبل عبیدہ ابن سامیت اور ابو دردہ نے کہا ہم تین رہ گئے فَقَالَ عُمَر عُمَر نے کہا اِبْدَو بِحِمْس حِمْس سے آغاز کرو سب سے پہلے حِمْس جاؤو فَإِذَا رَضِیْتُمْ حَالَخ جب تم وہاں کے لوگوں کی حالت سے راضی ہو جاؤ یعنی تم مطمئن ہو جاؤ راضی ہو جاؤ فَخَلِّفُوا أَحَدَكُمْ فِيهَا تو تم میں سے ایک کو وہاں پیچھے چھوڑ دیں وَالْيَخْرُجْ وَاحِدٌ مِّنْكُمْ مِلَا دِمَشْق اور ایک دمشق چلا جائے وَالآخَرُ الٰہ فِلسطین اور دوسرا فلسطین چلا جائے ایک حِمْس ایک دمشق کے علاقے میں ایک فلسطین فَقَامَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اَثْلَاثَتُو بِمَا عَمَرَهُمْ بِهِ الْفَارُوْقُ فِي حِمْس چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں صحابہ نے حمس میں وہ خدمت انجام دی جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی تھی ثُمَّ تَرَكُوا فِيهَا عُبَادَتَ ابن سامیت وَهَا عُبَادَتَ ابن سامیت کو چھوڑ دیا وَذَهَبَ عَبُدْ دَرْدَا إِلَى دِمَشْق عَبُدْ دَرْدَا دِمَشْق پہنچے وَمَضَعْ مُعَادُ ابن جَبَلِنَا إِلَى فِلسطین اور مُعَادِ ابن جَبَل فِلسطین چلے گئے وَهُنَاكَ عُسِيبَ مُعَادِم بِالْوَبَا وَهَاں فلسطین جانے کے بعد مُعَادِ رضی اللہ تعالیٰ ایک وَبَا میں مُبْتَلَا ہو گئی فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاتُ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَ يُرَدِّدُ هَذَا النَّشِيد جَبْ وَفَات کا وقت آیا تَقِبْلِكَ استِقْبَال کیا قِبْلِكَ الرُخ کیا وَجَعَلَ يُرَدِّدُ هَذَا النَّشِيد اور یہ ترانا گنگنانے لگے مَرْحَبًا بِالْمَوْتِ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِالْمَوْتِ مَرْحَبًا زَائِرٌ جَا بَعْدَ غِيَاب وَحَبِيبٌ وَفَدَ عَلَى الشَّوْق مَرْحَبًا مُوت مَرْحَبًا مَرْحَبًا مَوْت مَرْحَبًا مَات کا گوئی مرحبہ کرتا ہے اس طرح استقبال کرتا ہے یہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی جب موت آتی تھی تو خوش ہوتے تھے کہتے تھے کل رسول اللہ سے ملاقات ہوگی زَائِرٌ جَا بَعْدَ غِيَاب ایک لمبے عرصے کے بعد مہمان آیا ہے زَائِر ملاقات کرنے والا آیا ہے وَحَبِيبٌ وَفَدَ عَلَى شَوْق اور بڑی شوْق کے بعد محبوب آیا ہے ثُمَّ جَعَلَ يَنظُرُ الَسَّمَائِ وَيَقُول پھر آسمان کی طرف نظر کر کے کہنے لگے اللہم اِنَّكَ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمَّكُنْ اُحِبُ الدُّنْيَا وَطُولَ الْبَقَائِ فِيهَا لِغَرْصِ الْأَشْجَعَ وَجَرْي الْأَنْحَارِ اللہ تو جانتا ہے کہ میں دنیا میں اس لئے لمبا رہنا پسند نہیں کرتا تھا کہ یہاں درخت لگاؤں نہریں چلاؤں اللہ تو جانتا ہے اَنِّي لَمَّا كُنْ وَحِبُ الدُّنْيَا وَطُولَ الْبَقَائِ فِيهَا لِغَرْصِ الْأَشْجَعَرْ وَجَرْي الْأَنْحَارِ پودے لگانے کے لئے اور نہریں بہانے کے لئے چلانے کے لئے میں نے دنیا میں زیادہ رہنا اور پسند نہیں کیا دنیا سے محبت نہیں کیا وَلَكِنْ لِذَمَ الْحَوَاجِرْ وَمُقَابَدَتِ السَّاعَاتِ وَمُزَاہَمَتِ الْعُلَمَائِ بِالْرُّكَبْ اِنْدَ حِلَقِ الذِّكَرْ ذِكَرْ مگر دوپہر کی پیاس کے لئے رمضان میں یا روزے کی حالت میں دوپہر کی پیاس برداشت کرنے کے لئے میں دنیا میں رہنے کو پسند کرتا تھا وَمُقَابَدَتِ السَّاعَاتِ اور مشکل گھڑیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے مشکل اوقات کا مقابلہ کرنے کے لئے میں دنیا میں رہنا پسند کرتا تھا اور ذکر کے حلقوں میں یعنی علم کے حلقوں میں علماء کے ساتھ گھٹنوں سے گھٹنے ملا ملا کر بیٹھنے کے لئے گھٹنوں سے گھٹنے ملا ملا کر بیٹھنے کے لئے کہ ذکر کے حلقے ہوں تفسیر کے حلقے ہوں قرآن شریف اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے ان حلقوں میں علماء کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھیں ان چیزوں میں مجھے لذت آتی تھی میں ان چیزوں کے لیے تو دنیا میں رہنا پسند کرتا تھا مال و دولت کو سمیٹھنے کے لیے باغات لگانے کے لیے نہرے چلانے کے لیے میں نے کبھی دنیا کو پسند نہیں کیا تھا اللہم فتقبل نفسی بخیری ما تتقبلو بھی نفسا مؤمنہ اے اللہ میرے نفس کو میری جان کو اس بہترین چیز کے ساتھ قبول فرما جس کے ساتھ تو ایک مؤمن جان کو قبول کیا کرتا ہے پھر آپ کی پاکی ذا روح اپنے گھر والوں سے اپنے خاندان اور فیملی سے دور بہت دور فلسطین میں پرواز کر گئی دعین اللہ مہاجرن فی سبیلہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی راستے میں ہجرت کرتے ہوئی آپ کی روح پرواز کر گئی